بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس ویڈیو میں جس ڈیزیز کے اوپر بات کریں گے وہ ہے اے کی آئی یعنی کہ ایکیوٹ کڈنی انجیری یعنی کڈنی سے ریلیٹڈ یہ مرض ہے اس کے تین نام میں ہم اس کو ایکیوٹ کڈنی فیلیر بھی کہہ سکتے ہیں ایکیوٹ کڈنی ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اس کو ایکیوٹ رینل فیلیر بھی کہہ سکتے ہیں تین چیزیں آپ کو پہلے نوٹس کرا دوں گے یہ پینفل ڈیزیز ہے حامفل ڈیزیز ہے اور لائف ریسک ڈیزیز ہے کٹنیز آپ کی بوڈیز میں کتنے امپورٹنٹ ہے اس ویڈیوز میں ہم یہ جانیں گے ایک چیز اور بتا دوں کہ میں آن لائن کنسلٹیشن کرتا ہوں میرا کوئی کلینک نہیں ہے میرے پاس پیشنٹ جو ہے وہ تھو وارسپ نمبر مجھ سے کانٹیک کر کے کوئی ریکمینڈیشن لے کر تو میڈیسنز جو ہے وہ مانگواتے ہیں تو دسکرپشن میں میرا وارسپ نمبر ہے ڈیٹیل کے ساتھ ایمیل کانٹیک بھی ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں گر ہم اپنے ویڈیو کے پاس جاتے ہیں کہ کڈنی جو ایکیوٹ کڈنی انجری ہے وہ کیا کیا ہمارے اندر پیدا کر سکتے ہیں ایک بات یہ لائف رکس ڈیزیز ہے اس سے زندگی بڑی تیزی سے ختم ہو سکتی ہے تو اس کو سمجھ دینا بہت ضروری ہے ریسنٹلی کراچی سے میں بڑا حیران ہوں کہ کچھ ایسے ینگ کٹس ہیں ایک 11 ایئرز کا ہے اور ایک جس 25 ایئرز کا ہے یہ دونوں بچے جو ہے وہ ڈیالیسس پہ چلے گئے ہیں اور آج کل بہت تیزی سے ینگ ایچ کے اندر یہ ایشو جنریٹ ہو رہا ہے بہت چھوٹے بچوں کو اچانے کسی میڈیکل ٹیسٹ لیبورٹری میں ہم لے کے جاتے ہیں تو وہاں یہ ڈیائگنوز ہو جاتے ہیں کہ کڈنیز کے ایشوز ہیں کریٹین آئین بڑھا ہے پروٹرینز بڑھے ہیں یا ان کے میجر ایشوز اور کچھ ہیں تو وہ کڈنی فیلیر کی طرف جاتے ہیں اور ڈیالیسس تک چلے جاتے ہیں تو اس ڈیالیسس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں اور آج کل یہ جو تیزی سے پھیلتی بھی کیونکہ ہمارے پاس پانی فیلٹر نہیں ہے ہمارے پاس ایکسرسائز ایکٹیویٹی نہیں ہے ہمارے پاس فیزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے اس ڈیزیز کا اڈیک اب زیادہ ہونے لگا ہے ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جو کڈنیز ہیں وہ فیلٹر پرانٹس ہیں جو علمیہ نے آپ کو باڈی کے اندر دی ہیں یہ آپ کے بلڈ میں سے ویسٹ پروڈکس کو فیلٹر کرتے ہیں اب ایکیوٹ کڈنی انجری میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کڈنی جو ہے آپ کے بلڈ میں سے جو ویسٹ ہے اس کو فیلٹر کرنا ہے یعنی اس کو صاف کر کے روکنے کر پشاپ کے ذریعے باڈی سے باہر نکالنے کی ایبلیٹی کھو دیتی ہے یہ جب میں آگے بتاؤں گا یہ کیوں کھوتی ہے وہ سیمٹنز بھی بتاؤں گا وہ کاؤز بھی بتاؤں گا اور آخر میں میں آپ کو بیسٹ ہومی پیدک میڈیسنز بھی بتاؤں گا کہ جب کڈنی اپنی ایبلیٹی کھو دے گی تو وہ ویسٹ میٹیریل جو ہے وہ آپ کے بلڈ میں رہیں گے یعنی بلڈ سے فیلٹر نہیں ہوں گے جب وہ بلڈ میں رہیں گے تو پھر وہ بلڈ کے اندر میجر ڈیسیز کو جو ہے جنریٹ کریں گے کیونکہ بلڈ سرکولیٹ کرے گا پوری باڈی کے اندر تو جہاں جہاں آرگن سے وہ کنیکٹ ہوگا جہاں جہاں وہ جائے گا جہاں اس کے فنکشننگ ہے وہاں پہ وہ ڈیفرنٹ جو ہے ڈیزیز کو جنریٹ کرے گا یہ کیمیکلز یعنی بلڈ کیمیکلز آپ کے بلڈ کے جو بیلنسز ہیں اس کو ایم بیلنس کر دیں گے یعنی کہ اس کو غیر متوازن کر دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے ایک بات وہ تیزی سے بتا دو بہت تیزی سے پیدا ہونے والی بیماری ہے بہت ہی تیزی سے کڈنی فیلیر اور ڈیالیسز پہ لے جاتی ہے تو یہ میں ریسنڈی بڑے کیسز اور کڈنیز پہ سب سے زیادہ میں نے اپنے چینل پہ کام کیا ہے کیونکہ یہ آپ کے باڈی کا سب سے مین آرگن ہے جو پوری باڈی کو بلڈ سپلائیف کرتا ہے فیلڈر کرنے کے بعد یہ کن لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتا ہے عمومن ہی ان لوگوں کو مطلب جو کسی بھی طویل بیماری میں ہسپیٹلائز ہوئے ہو یا انہیں بہت زیادہ سیویر کسی بیماری کا اٹیک آیا ہو یا وہ بچپن میں بچوں میں آ سکتا ہے بڑوں کو آ سکتا ہے تو ان کی ذرا ایشیوز جنریٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر ڈینجر ہے مطلب کیئر کی جائے تو آپ اس ڈینجرس ڈیزی سے بڑی آسانی سے نکل سکتے ہیں پر ہومیوپیدلے کیسا علاج ہے یہ کٹنی کی ڈیزیزز کو بڑی آسانی سے 5-6 months یہ ڈیالیسز سے بی بچے کو پیشنٹ کو اٹھا کے واپس لے آتے ہیں اور Weilحب دللہ میرے تین کیسیز ایسے ہیں جہاں پر بچے ڈیالیسز رکمنڈ ہوئے تھے پر الحمدللہ وہاں بیلنس ہیں ان کی پروٹین ان کا کروٹین میں اگلی ویڈیوز میں تینوں کے اوپر الگ الگ ایک ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے گئے کہ الیویمن کیوں جنریٹ ہوتا ہے پروٹین کیوں ہو رہا ہے اور ٹیٹین آئین کیوں دسٹرپ ہو رہا ہے میں کچھ سمٹمز آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ تھوڑا بہت ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو جنریٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ ایک آئی گا یعنی کہ ایکیوٹ کیڈنی انجری کا جو ہے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے ہے کہ یورین کی مقدار کم ہو جاتی ہے یعنی کہ پشاب جو آپ کو آئے گا وہ تو جتنے بھی انٹرول سے آ رہے آتا رہے گا لیکن جتنی مقدار میں پشاب آنا چاہیے اتنی مقدار میں پشاب نہیں آتا پہلی اس کی میجر سمٹم دوسری بات کہ آپ کی ٹانگوں پر خاص طور پر ٹکھنوں اور پاؤں پر سوجن آئے گی تو یہ دو ایک علامت ہے کہ ٹکھنے اور پاؤں پر اگر سوجن آ رہی ہے تو سمجھے آپ ایکیوٹ کیڈنی انجری کی طرف موف کر رہے ہیں shortness of breath یعنی کہ سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے سینیاں چڑھنے سے تھوڑی سی walk کرنے سے آپ کا جو breathing system ہے وہ disturb ہوتا ہے اور آپ سانس کے معاملے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں fatigue تھکن یہ میں اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں شدید تھکن تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے بہت زیادہ exertion آپ نے گیا ہے confusion رہے گی confusion یعنی کہ آپ اپنے اندر ایک confusion feel کریں گے عمومن چھوڑے بچے کمپلین کرتے رہتے ہیں تو ہمیں different ان کی medication کرتے رہتے ہیں یا بھی چورن دے دیا یا کوئی دیسی ٹوٹکا دے دیا ہمیں یہ چاہیے کہ proper laboratory test کروائے اگر ایک بچہ یا کوئی بھی شخص بار بار متلی کی شکایت کر رہے ہیں میں جی دودھ پیتوں متلی ہو جاتی ہے کیونکہ دودھ میں آپ کو پتا ہے calcium proteins بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے kidney perfect کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ بچہ کہتے ہیں یا بڑا کہتے ہیں میں کھانا کھاتا ہوں متلی شروع ہو جاتی ہے تو جب متلی کا sign آجائے اور بار بار آنے لگے repetitive آپ کے سامنے چیز آ رہی ہو تو you have to go to the laboratory test laboratory test کرنا ہے kidneys کے تاکہ پتہ لگ سکے گے کیا اس طرح کا dangerous کوئی disease آپ کے body میں generate تو نہیں ہو رہا پھر ہے weakness کمزوری آنا شروع جائے گے نوزی آئے گا خوراں کم ہوگی خوراں کم ہوگی weakness آئے گی تو یہ ایک دوسرے سے connected ہے irregular heartbeat یہ تھوڑا سا جب سیویر ہو جاتا ہے تو آپ کی دل کی دھڑکن irregular ہو جاتی یعنی کہ اچانک بیٹے بیٹے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی یا تھوڑا سا walk کر کے آئیں گے تیز ہو جائے گی تو اس condition میں بھی آپ کو یہ problem آ سکتے ہیں پھر ہے chest pain اور pressure آپ کے سینے پہ دباؤ وزن اور ایک heaviness بھاری پن محسوس ہوگا آپ کا پیٹ خالی آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی نہیں rich meal oily meal نہیں کھایا ہے اس کے باوجود بھی آپ کو سینے پہ بھاری پن محسوس ہوگا تو یہ بھی ایک symptom ہے پھر ایک condition ہی ہوتی ہے کہ seizures کسی کا واؤ یا coma میں کوئی گیا ہو تو یہ بھی ایک type ہے کہ آپ کو یہ issue gendered ہو یہ وہ symptom سی جسے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ issue اب آپ کی body میں gendered ہونا شروع ہو گیا اور maximum یہ silent killer ہے اور بعض افعہ laboratory test آپ کسی اور test کے لیے جاتے ہیں وہاں یہ diagnose ہوتا ہے کہ آپ کو kidney کا یہ مسئلہ سامنے آ گیا ہے اب اس کے مطلب کچھ causes ہیں condition of slow blood flow in your kidneys یعنی کہ ایک بجے ہوتی ہے کہ جب آپ کی kidneys میں blood کا flow جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اسی لیے exercise recommend کی جاتی ہے کہ جتنی زیادہ آپ physical activity کریں گے اتنا زیادہ دل آپ کا heavily pump کرے گا آپ کی body کے اندر جو ہے blood flow کرے گا اور آپ active رہیں گے اسی channel پر ایک video exercise کے حوالے سے آپ وہ ضرور دیکھئے گا کہ آپ کو کتنا اس میں helpful benefits ہیں کہ exercise کرنے سے کیوں body active رہتی ہے ڈیزیز سے دور رہتی ہے direct damage to your kidney کوئی چھوٹ لگیا آپ کی kidney پہ کمر پہ kidney مطلب پارٹ کے عریب قریب left یا right sorry یہ بھی ایک بجا بنتی ہے kidney failure کی اور ایک heavy disease کی پھر ایک پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ kidney urine drainage یعنی کہ جو آپ کی tubes ہیں جسے ہم uterus کہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی infection ہو جاتا ہے وہ block ہو جاتی ہیں ویس material ہونے کی وجہ سے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ kidney purified نہیں کرے گی تو وہ blood میں رہے گا وہ blood جب uterus کی ذرا وینس میں جائے گا تو وہاں پہ blockage generate کرے گا جس سے urine کی retention رکاوٹ ہوتی ہے اور urine کی جو مقدار ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے یہ کچھ causes ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جب kidney failure آنا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں generate ہونا شروع کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے generate ہونا شروع کرتی ہیں اب اس کے ساتھ کیا related ہے کہ فرض کریں آپ کو یہ kidney کی بیماری اکی آئی یعنی acute kidney injury ہے تو یہ اپنے ساتھ صرف خود نہیں damage ہو رہی ہے آپ مزید کیا کیا چیزیں آپ کے اندر پیدا کر سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں number one یہ ہے کہ آپ کو anemic condition ملے کے جا سکتی anemic جسے کہتے ہیں کہ when you have the deficiency of red blood cell جب آپ کی body میں red blood cell کی کمی ہو جاتی ہے یعنی it is called anemic condition خون کی کمی جس کو ہم کہتے ہیں یہ پیدا کر دے گی آپ کی body کے اندر کیونکہ وہ blood کو filter نہیں کرے گی blood thick ہوتا جائے گا اس کی density بڑھے گی اس کی quantity کام ہوتی جائے گی تو اس وجہ سے یہ آپ کو anemic condition ملے جائے گی یہ piles generate کر سکتی ہے یعنی کہ بواسیر generate کر سکتی ہے یہ body کے کسی بھی جیسے کہتے ہیں stool کے ساتھ مل کر بھی یہ blood flow ہوتا رہے تھا اور پتہ نہیں چلتا کہ stool میں blood آ رہے اور بہت عرصے کے بعد جب laboratory test ہوتا ہے تو پتہ لگتے کہ اس stool میں blood کی ایک بہت چھوڑی مقدار ہے جو کافی عرصے سے mix ہو کر آ رہی ہے سیکنڈ ہے کہ blood pressure generate کرے گے hypertension hypertension definitely kidney سے relate کرتا ہے اور hypertension آپ کو generate کرے گے heart attack اور heart diseases کی طرف لے جا سکتی ہے angina pen heart کے دو بھی different issues ہیں instant تک آپ کو یہ لے کے جا سکتی ہے اگر آپ کے kidneys properly function نہیں کریں infection generate کر سکتے body میں بہت سارے اور liver failure جگر کیا fail کرنے کا سبب بھی یہ بنتی ہے ایک جو بڑی نمائی بیماریاں وہ ہے allergic infections یعنی کہ skin پہ allergic infections ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں یاد بہت سارے patient problems میں رہتے ہیں کہ جو میرے skin کے پر allergy ہے اس کا سمجھ نہیں ایک اور چیز ہے severe burns برن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو ریڈیو ریڈیویٹی ہوئی ہے یا electricity shock لگا ہے تو kidney جو ہے اس point پہ جا کے مزید cancer کو generate کرے گی اگر kidney issue چل رہا ہے تو اس point پہ جا پہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہوئی ہے ریڈی ایشن ہوئی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ issue generate شروع کر دے گی تو یہ سیویر ہیں اور ڈی ہائیڈریشن تو common چیز ہے جو ڈی ہائیڈریشن اس کے ساتھ generate بلیڈر اور بلیڈر سے urine جو پاس آؤ دے تو اب جب یہ پورا track ہوگا یعنی کہ اس میں infection آئے گا تو اور مزید کون سی بیماریاں generate ہو سکتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو اتنی important ہے کہ اس کے آخر میں جو میں آپ کو best homeopathic medicine کا پیر six medicines ہیں اس کا regular سمار آپ کو kidney کو save کرے گا اور kidney کے ساتھ relate ہونے والی یہ ساری diseases کو overcome کر remove کر دے گا آپ کو issue نہیں رہے گا blood cancer یعنی blood clots and urinary tract آپ کے پیشاپ جو tract ہے اس کے اندر blood جو ہے clots بنانے سے پیدا ہو جائیں گے اگر آپ kidney کا issue آ رہے تو آپ مزید جائیں گے cervical cancer بڑا یہ عجیب یعنی کیونکہ blood circulate یہ جو shoulder کا part cervical یعنی backbone کے جو columns ہیں یہ cervical cancer کو بھی generate get colon cancer generate get colon cancer جہاں سے پخانہ خارج ہوتا ہے وہاں پہ کر جو ہے swelling کرتا ہے یعنی اسے سوچ جاتی ہے وہ جگہ اور پھر جب stool excrete کرتے تو over pressure لگانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ جگہ injurious یعنی infected ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے cancer generate ہوتا ہے یا پھر وہ آپ کی intestine small or large intestine کے اندر clotting کرتا ہے اور ان کی جو وینز ہوتی ہیں ان کے اندر blockage پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ issue آت ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ disease کتنی خطرناک ہے جو پوری body circulate کر رہی ہے پھر enlarged prostate glands یعنی کہ پشاب کی رکاوٹ کا ایک بہت بڑی وجہ اس پر میں الگ سے بھی ویڈیو بناوں گا kidney stones بڑی common disease ہو گئی آج کھل ہے دوسرے آت میں مجھے kidney stones ہیں ریڈی جنرائٹ کہ اب یورین کرنا چاہیے یورین ایشن کا سگنل آتا ہے اور پھر جو ہے وہ بلاڈ ریس کرتا ہے یورین باہر آتا ہے یہ جو نرویس سسٹم میں ڈسٹراب ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو حاجت ہوتی پشاب کی واش روم جاتا پشاب نہیں آتا اس کا مطلب یہ کہ اب نرویس سسٹم سگنل گلت کر رہا ہے یہ بھی کاؤز بنتا ہے آپ کے کڈنی فیلیو اور کڈنی ڈیزیز کی وجہ سے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا میں پیدک میڈیس بتا رہا ہوں جس کو آپ نے کھانا ہے آپ نے تین میڈیس دن دوسرے دن استعمال کرنی صبح دوپیر شام کے اندر ان تمام میڈیس کو آپ نے 200 پاور پوٹینسی کے اندر استعمال کرنی یہ ڈسکرپشن میں میں آپ کو 6 کی 6 میڈیس لکھ دے دوں گا وہاں سے پک کر سکتے نمبر بر بیریس نمبر 2 ہے کینٹریس نمبر 3 ہے لائکو پوڈیم نمبر 4 ہے سارسا پریلا نمبر 5 ہے کالی بائکروم اور نمبر 6 ہے تھوڈا یہ ساری 6 میڈیس اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں یہ جکنا بھی میں نے آپ کو دا یورینی ٹریک باقی اشیوز سب پہ یہ کام کرے گی اور آپ کو ریلیف دے گی یہ میڈیس موجود ہیں ان کو آپ نے کہنا 3 میڈیس کو 200 پور پوڈنسی میں صبح دوپیر شام پہلے دن اور باقی کی 3 میڈیس کو صبح دوپیر شام دوسرے دن آپ نے 10 دن کا گیاب دینا پھر دوبارہ سے 20 دیز کنٹینیو کریں پھر دس دن گیاب دیں اور پھر تھوڑا سے سٹے کریں آپ کی تمام تر چیزیں انشاءاللہ ریکوور ہونی چاہیں گی اگر یہ اشیو خرونک ہو چکا ہے یا کوئی اور سوئے ریشو کرنی کا جنریٹ ہو موجود ہے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی میڈیسن ریکمینٹ کرا سکتے ہیں میں آن لائن پر کرتا ہوں میرا فیزیکل کلینک کہیں پر بھی نہیں ہے اور اسی طرح یو چیب کے ذریعے اور باقی سوشل میڈیا کے ذریعے میں پیشنٹ سے کانٹیک کرتا ہوں اور تمام تر ڈیزیزز کے حوالے سے بیس رومی پیدک میڈیسن میں ریکمینٹ کی ہی اپنے چینل کے پر اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ تینک یو ویڈیو مچ فور واشنگ دیس ویڈیو